ہم نے بہت ہی زبردست قسم کی عربی مسالہ تیار کیا ہے جو کہ بہت آسان ہے اور بہت ہی ذائکے دار ہے اور یہ سبزی جو ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کی آپشن کو سیلیکٹ کریں اور ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور مجھے کم لائک کا بٹن پہلے ہی دبا دیں تاکہ اچھی ریسپی کہیں لائک ہونے سے رہنا جائے تو چلی آئیے عربی مسالہ تیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فصل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خدم ہوں گے عربی آگئی ہے جی بزار میں گھرمیوں کی سبزی ہے اور بہت ہی فائدہ مند اور فیمس سبزی ہے یہ سب پسند کرتے ہیں اس کو گھر میں تو آج میں بناؤں گی عربی تو عربی جو ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے براؤں گی اور بہت ہی مجھدار ہوگی تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ عربی کو چھیل لینا ہے اوپر سے کھرج کے چھوری کے ساتھ کھرجنا ہے اس کو اس طریقے سے اس طرح کر کے ہم اس کو کھرج لیں گے اور اگر آپ کے ہاتھوں میں خارش ہوتی ہے اس کو عربی کو ہاتھ لگانے سے اس کو چھیلنے سے تو آپ سرسوں کا تیل ہاتھوں پر لگا لیں اور پھر عربی کو آرام سے چھیلنے تو اس کو چھیلنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللیلہ جی عربی چھیل گئی ہے عربی کو چھیلنے کے بعد میں اس کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسین کر دیا ہے کاٹ دیا ہے ٹکڑوں میں اب اس میں آدھا چاہے کا چمچ جو ہے وہ نمک ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا مکس کر دوں گی اس طرح اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو لیس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا لیس جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا تو ہم نے اس کو نمک لگا دیا تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے جب تک کے لیے تب تک ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں بس اتنی دیر کے لیے ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے تو جی مسالے میں ایک عدد درپینس ہے اس کی پیاس میں نے کٹی ہے تین عدد ہری مرچے ہیں ہم ان کا پیسٹ بنا لیں گے لیسن ہے ہمارے پاس اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے اور ٹیماتر ہے ٹیماتر کا بھی ہم پیسٹ بنا لیں گے تو تینوں چیزوں کا الگ الگ بنانا ہے تو میں ان تمام چیزوں کو تیار کر کے پھر آپ سمیلتی ہوں تمام چیزوں کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے یہ پیاز اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے یہ لیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اب جو اروی ہے ہمارے پاس جو ہم نے نمک کے پانی میں بھگوئی ہوئی تھی اس کو ہم جو ہے اچھی طرح ہاتھ سے مس لیں گے اور اس کو ساف پانی سے دھو کر اس کو چھان کے رکھتے ہیں پھر میں آپ سمیت دیں گے اروی کو مسل کر اچھا سا دھویا ہے ساف پانی میں سے نکالا ہے اس کو اچھے سے اور اس کو جو ہے نا ہم نے رکھ دیا ہے نچڑنے کے لیے اور یہاں پر گھی رکھا ہے گرم ہونے کے لیے گھی کی مدار بس اتنی ہے ہے کہ ہم اس کو آرام سے فرائے کرسکیں اور آرام سے اس میں جو ہے نا ہوں جو ہے گھی گرم ہوتا ہے تو میں آرامہ ڈالوں گے گھی گرم ہوتا ہے کہ ہم اس کو چیک کر لے گے ایک اروی کا پیس ڈالیں گے اس وملاء سر망 اظنرہیم ہمارا گھی گھئے جو ہے عرب کو فرائے کرنے کیلئے گرم हیک ہم آرامہ ڈال دیں گے وملاء آرمہا 5-6 منٹ ہم نے فرائی کرنا ہے اور مشلسل اس کو ہلانا بھی ہے تاکہ اربی ہماری ہر جگہ سے برابر طریقے سے فرائی ہو جائے یہ دیکھیں اربی ہماری دھیمی دھیمی سے آنس پر ہو رہی ہے فرائی ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہوں گے آپ آواز بھی سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کا کلر جو کہیں سے بھی نہیں جلا ہوا تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے فل اور تیز آنس پر اس کو نہیں کرنا اربی ہماری ہوگی ہے فرائی اور بڑا ہی سنیرہ سنیرہ سا گولڈن گولڈن سا کلر ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہم نے تو ہم اب اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا تو اچھا سا گھی نچوڑنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تمام کو نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے کڑاہی میں جتنا گھی ہمیں چاہیے ہم نے اتنا گھی لے لیا ہے اور یہ وہی گھی ہے جس میں ہم نے ابھی اربی فرائی کی ہے تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہم ڈالیں گے وہ ہے آدھی چاہیے کی چمچ زیرا اور دو چھٹکی اجوائن لی ہے میں نے اس کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم بہت ہی اچھی خوبو آتی ہے اس کو ڈالنے سے اگر آپ چاہیے تو تھوڑی سی ہینگ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھٹکی ہینگ اس کو تھوڑا سا کڑکڑائیں گے اب اس کے بعد جو ہم چیز ڈالیں گے وہ ہے لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن کے ساتھ ادرک بھی میری پیسٹ لیا تھا بسم اللہ الرحیم ہم نے ڈال دیا ایک منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی کچیپن کی جو خشبو ہے وہ ختم ہو جائے تقریبن ڈیڑھ منٹ ہم نے لیسن کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں پیاس اور ہری میرچ والا پیسٹ بسم اللہ الرحیم شامل کر دیں گے اور اچھا سا اس کو بھونیں گے اور اس کو تقریبن پانچ سے چھے منٹ ہم فرائی کریں گے اچھا جی پیاس بھی الحمدللہ بہت ہی اچھا سا ہو گیا ہے فرائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر رنگر بھی بدل گیا ہے اس کا پانی بھی خشب ہو گیا ہے اور یہ کس طرح پک رہا ہے پھڑ رہا ہے اس کا مسالہ یہ دیکھیں چمچ میں بھی یہ پک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اچھا پیاس ہمارا فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم نے جو ٹوماٹر پیوری بنائی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحیم اور اس کو بھی اچھا سا پکاتے ہیں اس کے بھوننے تک اس کے پانی خشب ہونے کے بعد یہ بھوننا شروع ہوگی تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی ٹیماتو پیوری ڈالنے کے بعد چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے تو کافی کم ہو گیا ہے اس کا پانی لیکن ابھی تھوڑا سا پانی باقی ہے تو ابھی ہم جو اس میں مسالے شامل کریں گے اس میں ہے آدھی چائے کا چمچ حلدی ایک چھٹکی کلونجی ایک چائے کا چمچ لالمرز پاوڈر یہ آپ اپنی مرضی سے لینے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ دھنیا پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ ہے نمک اور نمک جو ہے ہم نے اربی میں بھی لگایا ہے اس لیے ہم دھیان سے نمک ڈالیں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا ایک چائے کا چمچ ہے ادھڑا مرز پیوری بھی بھونجے گی تو اچھا سا اس کو بھون لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی ٹوماٹر والا مسالہ بھی وہ تھی اچھا سا بھون چکا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اربی جو ہم نے فرائی کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی تین سے چار منٹ اربی کو بھون لیں گے ہم اس میں کیونکہ یہ پہلے سے فرائی شدہ ہے اس کو اتنا زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اور آدھی سے زیادہ یہ گل چکی ہے تقریبا تقریبا 90% یہ گل چکی ہے اس لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا اربی تو بھی ہم نے دو منٹ تقریبا بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں اتنا پانی لگا لیں گے کہ ہمیں جتنی گریوی ہمیں چاہیے ہوگی یہاں جتنا شوربہ ہمیں چاہیے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ڈھککے رکھ دیں گے تقریبا 10 سے 12 منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر اچھا جی پکتے ہوئے تقریبا 8 سے 9 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھی چائی کے چمچ گرم سالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہڑا دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے مزید 3 سے 4 منٹ کے لیے الحمدللہ جی اربی مسالہ ہمارا تیار ہے جو کہ بہت ہی زبردہ لیمون چوڑے اور روٹیوں کے ساتھ کھائیں آپ کو مزہ آئے گا اور ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگے تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے اور یقیناً اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کا بٹن بھی دبا دیں جس کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ اچھی ریسپی ہے تو ضرور سب کو آنی چاہیے بنانی اور سب کو کھا کر پھر مجھے کمیٹس کرنا چاہیے کہ ریسپی کیسی لگی ہیں میری تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے کھا کرنا چاہیے